اسلام علیکم پاکستان کے لئے بڑی ہی زبردست نیوز ہے جی خوش خبریوں کا موسم چل رہا ہے جیسے خوش خبریوں کی برسات ہو رہی ہے پاکستان پر الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان کے اوپر جو رحمت کے دروازے ہیں لگتا ہے پورے کے پورے ہی کھول دیئے ہیں پیٹرول کے حوالے سے میرے پاس نیوز ہے جی بڑی زبردست اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پندرہ بیس دن پہلے ایک مہینہ پہلے بھی پیٹرول پندرہ روپے لیٹر کم ہوا تھا اب جو نیوز آ رہی ہے کل بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کل تو میں نے بتایا تھا اپنا آئیڈیا اپنا ایک اندازہ تھا کہ اتنا کم ہو سکتا ہے کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اس وقت ساڑھے سترہ ڈالر فی بیرل پر آ چکی ہے سب سے کم اتنا پیٹرول سستہ کبھی دنیا میں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تو اس وجہ سے جناب ابھی ایک ذرائع سے کنفرم ہوا ہے میں نے کسی اپنے ایک صحابی دوست سے بات کی ہے کہ کیا یہ بات سچی ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے جی کہ یہ بات کنفرم ہے حکومت اس کے اوپر سوچ بچار کر رہی ہے کہ پچیس سے بائیس سے پچیس روپے پار لیٹر پیٹرول اور کتیس سے بتیس روپے پار لیٹر دیزل سستہ ہونے والا ہے جی ہاں میئی کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں یہ سب سے بڑی خوشخبری پاکستان پاکستان کو ملے گی پاکستانی عوام کو غریب عوام کو ملے گی جو پہلے ہی مہنگائی کے چکی میں پسے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ہی بڑا رلیف آنے والا ہے پہلے تو سب سے پہلے پاکستان کے اوپر اللہ پاگ نے رحمت کی اس کے بعد ایک اچھی حکومت ہے ہمارے پاس اس لیے وہ حکومت بھی ہمیں وہ رلیف پاساؤن کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں پیٹرول بہت ہی سستہ ہونے والا ہے پاکستانیوں کبھی میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا سستہ پیٹرول ہوتا ہوا نہیں دیکھا اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان پر اللہ مزید اپنی رحمت نازل فرمائے گا پاکستانیوں ایک بات چھوٹی سی سمجھنے کی ہے پیٹرول ایک ایسی چیز ہے ڈیزل ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان سب سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے جس کو پاکستان کو خریدنا پڑتا ہے کیونکہ پیٹرول پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا پاکستان میں جو تھوڑا بہت پیٹرول نکلتا ہے وہ صرف ہماری آرمی پاک آرمی پاکستان کی فوج یوز کرتی ہے عام شہریوں کے لیے پیٹرول ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور جب ہمیں پیٹرول کے اوپر اتنا حرچہ نہیں کرنا پڑے گا وہ ہی پیسے ہمارے اوپر لگائے گی پاکستانی حکومت اور پاکستان دیکھئے پاکستانیوں جب پیٹرول اتنا سستہ ہوگا تو مہنگائی کام ہوگی چیزیں سستی ہوگی کیونکہ جو ایک گندم اگانے والا کسان ہے جب اس کا حرچہ کام ہوگا تو لازم حکومت پھر اس کو کہہ سکے گی کہ بھائی تمہارا حرچہ کام ہوا ہے اور اس لیے تم بھی آگے چیزیں سستی بیچو جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کے بھی قرائے کام کرنے ان کو بھی قرائے کام کرنے پڑیں گے جو بڑے بڑے ٹرولر ہیں ٹرک ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ڈیزل پر چلتے ہیں جب ان کا ڈیزل کا حرچہ کام ہوگا اور جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے ان کا حرچہ کام آئے گا لازم مہنگائی کام ہوگی اور پاکستان خوشحال ہوگا جب نیت اچھی ہو جب انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے اور ہمارے پرائیم نیسٹر کی نیت اچھی ہے وہ پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنے کا درد رکھتا ہے اور اللہ پاک بھی اس کی مدد کر رہا ہے انشاءاللہ یہ چھوٹی سی نیوز تھی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ